بسم اللہ الرحمن الرحیم ریشہ دار گزائیں اور ہماری صحت کچھ عرصہ قبل یہ سمجھا جاتا تھا کہ ریشہ یعنی فائبر کوئی توانائی پیدا نہیں کرتا اور اس میں گزائیت بھی نہیں پائی جاتی چنانچہ ترقی آفتہ ممالک میں پھل کھانے کی بجائے اس کا راس اور جوس استعمال کیا جانے لگا کئی طبی مطالوں اور جائزوں کے بعد یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ میدے کی روٹی کھاتے ہیں اور میدے کی بنی ہوئی دیگر اشیاء استعمال کرتے ہیں جیسے سفید چاول وغیرہ تو ان میں کلب کے امراض اور زیابتی اور چھاتی کے سرطان کی شرع بہت زیادہ پائی جاتی ہے ایک تازہ ترین رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان چھنے آٹے کی روٹی اور بورے چاول کھانے والوں کی عمرے لمبی ہوتی ہیں گزائی ماہرین کے مطابق ریشے دار گزا اور بورے چاول کھانے والوں میں موت کی شرع بھی کم پائی جاتی ہے یورپی ممالک میں جب آٹے سے چوکر کو نکال دیا گیا تو نتیجہ یہ تکلا کہ لوگوں میں ترہ ترہ کے امراض پھیلنے لگے تحقیق دان حرکت میں آئے اور ریشہ دار گزاؤں کی افادیت کا پتا چلا لیا گیا اور ایک بار پھر ریشہ دار گزائیں انسانی صحت کے لیے ضروری قرار دی گئیں اچھی صحت کے لیے گزائی ریشے کی بڑی اہمیت ہے ریشہ پر مشتمل گزاؤں کے استعمال سے حضم کا نظام چست رہتا ہے اور گزائی ریشے کے استعمال سے کلیسٹرول کی سطح بھی کم رہتی ہے کیونکہ یہ ریشے گزاؤں میں شامل ہونے سے فاضل چکنائی کو خود جذب کر لیتے ہیں اور انہیں خون میں شامل نہیں ہونے دیتے یہی وجہ ہے کہ آج سے کئی سو سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انشن آٹے کی ترقیب دی اور سفید آٹے سے منع فرمایا تھا سفید آٹا کھانے سے کئی قسم کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اب تک گزائی ریشے کی جو کمی ہے اس سے بارہ قسم کے امراض کی نشاندہی ہو چکی ہے ان میں کلون کے امراض اور ان میں تھیلیاں بن جانے کے امراض سے لے کر پتے کی پتھریاں اور وریدوں کے مختلف امراض شامل ہیں اس کے علاوہ ایک تکلیف دے مرض جسے امل امراض بھی کہا گیا ہے وہ قبض ہے یہ ریشے کی کمی سے لاحق ہوتا ہے ریشہ نباتات کے خلیات کی دیواروں میں پایا جاتا ہے یہ میدے اور چھوٹی آنٹ میں حضم نہیں ہوتا لہمیات، نشاستہ، چکنائی اور شکر تمام کی تمام چھوٹی آنٹ سے گزرتے وقت حضم ہو جاتے ہیں مگر ریشہ بڑی آنٹ کالون تاکجون کتون پہنچتا ہے یہاں تک کہ جو وہاں موجود بکٹیریا ہوتے ہیں وہ اسے توڑتے ہیں اور نشاستے کی شکل میں لاکر اس کو قابل حضم بنا دیتے ہیں اس سے توانائی فراہم ہوتی ہے ریشہ حضم کے ہر مرلے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور آخر میں خود حضم ہو جاتا ہے رائل کالوج آف فزیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق ریشہ کی مقدار خوراک میں بڑھانے سے جسم کو بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں اور جسم امراض حضم اور کئی دیگر امراض سے محفوظ رہتا ہے ریشہ کی دو اقسام ہوتی ہیں نمبر ایک قابل حل ریشہ اور نمبر دو ناقابل حل ریشہ قابل حل ریشہ وہ ہوتا ہے جو پانی میں حل ہو جاتا ہے اور اس کی ایک لئی سی بن جاتی ہے ناقابل حل ریشہ وہ ہوتا ہے جو پانی میں حل نہیں ہوتا کئی سائنس دانوں کے مطابق ریشہ کی یہ قسم سرطان سے بچاتی ہے اور اس کی وجہ سے سرطان پیدا کرنے والے عوامل جو ہوتے ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے اور بدن سے خارج ہو جاتے ہیں ریشہ کی یہ دونوں اقسام قبض کشاہ ہیں یہ پانی جذب کرتی ہیں جس سے فضلہ بہ آسانی آگے چلتا ہے تحقیق دانوں کے مطابق ریشہ کی دونوں اقسام مفید ثابت ہوئی ہیں اس لئے دونوں کو اپنی خوراک کا حصہ بنانا چاہیے موسیقی